نون خفیفہ کنین آ جائے گا اور اس صورت میں نون کو کیا کر دیں گے بھائی یاد رکھو یہ نون خفیفہ کو ہم حرکت نہیں دے سکتے کسی صورت میں بھی اس لیے کہ اس کی اندر اصل ہی کیا ہے ساکن ہونا اگر ہم اس کو حرکت دے دیں گے تو یہ اپنی اصل سے کیا ہو جائے گا ہٹ جائے گا نکل جائے گا اپنی اصل سے تو اس کو حرکت نہیں دینی اس کو حضر کر لیں گے جیسے دیکھئے بھائی آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں ازری بن رجولن کیا کہتے ہیں ازری ازری بن رجولن اب رجولن مفعول ہے اگر اس پر علیہ السلام لے آئیں تو اب کیا کریں گے نون بھی ساکن آگے لام بھی ساکن ہے کیا کیا جائے کہتے ہیں نون کو حضر کرلو حفیفہ کو کیا پڑھو ازری بر رجولہ دیکھا یہ فتحہ بدلا رہا ہے یہاں سے کیا حضر ہوا ہے نون خفیفہ اگر یہ فتحہ نہ ہوتا پھر آپ کیسے پڑھتے آپ بھائی نون خفیفہ کے بغیر ازری بر رجولہ ذرا ملائیں اس کو ازری بر رجولہ دیکھا تو ویسے ازری بر رجولہ پڑھتے آپ کیا پڑھ رہے ہیں ازری بر رجولہ یہ فتحہ کیا بتلا رہا ہے یہاں سے کیا حضر ہوا ہے نون خفیفہ حضر ہوا ہے جو اس کو حرکت نہیں دیں گے حضر کریں گے تو کہتے ہیں مخففہ یہ تنوین کی طرح ہے کس کی طرح ہے تنوین جیسے نون ساکن ہوتا ہے اسی طرح یہ نون خفیفہ بھی نون ساکن ہے تو تنوین جیسے حالت وقف کے اندر حالت رفعی اور حالت جری میں گر جاتی ہے میں کہتا ہوں جا انی زیدن جا انی یہ تو میں نے بھی وقف نہیں کیا بھئی مثلا یہ درجہ عبارت میں آ رہا تھا اگر میں اس پر وقف کروں تو کیسے پڑھوں گا جا انی زید تنوین گر گئی یا نہیں گر گئی اسی طرح میں کہتا ہوں اب اس پر ذرا وقف کروں کیسے پڑھوں گا دیکھا حالت جری میں بھی تنوین گر جاتی ہے اور حالت رفعی میں بھی تنوین گر جاتی ہے ہاں حالت نسبی ذرا لاؤ ذرا چو زیدن اب ذرا اس پر وقف کروں کیسے پڑھیں گے زربتو زیدہ اب تنوین کس سے بدل گئی حلیف سے اسی طرح یاد رکھو یہ نون خفیفہ جو ہے جو تاقید کیلئے آیا اس سے بھی اگر ماقبل میں زمہ ہو وقت کے وقت تو یہ نون خفیفہ گر جائے گا اگر ماقبل میں کسرہ ہو تو بھی یہ نون خفیفہ گر جائے گا اور اگر ماقبل میں فتحہ ہو تو اس کو کس سے بدل لیں گے حلیف سے بدل لیں گے سورہ سمجھ میں آئی تنوین حالت رفعی جری میں گرتی تھی نون خفیفہ بھی ماقبل میں زمہ ہو یا ماقبل میں کسرہ ہو تو یہ بھی گر جائے گا اور تنوین حالت نصبی میں کس سے بدلتی تھی حلیف سے تو اس میں بھی ماقبل میں فتحہ ہو تو کس سے بدلے گا حلیف سے بدلے گا لیکن ایتھ فرق ہے تنوین کے اندر تنوین جب گرتی تھی تو جو تنوین کی وجہ سے جو حرف گرا ہوتا تھا وہ واپس نہیں آتا تھا جبکہ نون خفیفہ کی وجہ سے جب نون خفیفہ گرے گا تو جو حرف حضف ہوا تھا اس کو کیا کر دیں گے واپس لے آئیں گے دیکھئے بھئے قازن جا انی قازن اصل میں کیا تھا اصل میں تھا جا انی قازی یون بھئی یا بھی تھی پھر یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا پھر یا بھی ساکن نون تنوین بھی ساکن تو یا گر گئی کیا پڑھتے ہیں قازن تو تنوین کی وجہ سے یا گر گئی اگر اس پر وقف کریں آپ جا انی قازن اس پر وقف کریں کیا پڑھیں گے جا انی قاز جا انی قاز یا گر چکی ہے اب دوبارہ واپس نہیں آئے گی لیکن نون خفیفہ کو جب گراتے ہیں تو جو ہر محضوب ہوتا ہے اس کو واپس لے آتے ہیں تنوین جب گراتے ہیں تو محضوب کو واپس نہیں لاتے لیکن نون خفیفہ کو جب گراتے ہیں تو محضوب جو ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں واپس لے آتے ہیں مثلا دیکھئے اغزو اغزوا اغزو اچھا اغزو کے ساتھ جو جمع ہے اس کے ساتھ ذرا نون خفیفہ ملاو کیا پڑھیں گے اغزن کیا پڑھیں گے تو وہ آخر سے جو زمین سے وہ گر گئی بھئی حضف ہو گئی اب ذا کا ذمہ دلالت کر رہا ہے یہاں کیا محضوب ہوا ہے اب آخر میں جب ہم وقت کریں گے تو یہ نون خفیفہ گر جائے گا اور جب نون خفیفہ گرے گا تو وہ جو واپس وہ جو واپس گر گیا تھا وہ واپس آ جائے گا اور کیا پڑھیں گے سوخ دو سورت سمجھ میں آئے اسی طرح اغزی اس کے ساتھ نون خفیفہ ملائے تو کیا پڑھتے تھے اغزین یا کیا تھی گر جاتی تھی لیکن اب جب وقت کی سورت میں نون گرے گا انون خفیفہ تو یہ یہاں واپس آ جائے گی اور کیا پڑھیں گے اغزی سورت سمجھ میں آئے بھئی تو تنوین میں محضوب واپس نہیں آتا اور انون خفیفہ میں محضوب واپس آ جائے گا تو حضفو فی الوقفی وحضف کیا جائے گا انون خفیفہ کس کے اندر وقت میں بھی فی و ردو پس واپس لوٹایا جائے گا ما اس حرف کو جو حضفہ جس کو کیا کیا گیا تھا پس وہ چیز جس کو حضف کیا گیا تھا اس کو واپس لوٹایا جائے گا وَالْمَفْطُوحُ وَالْمَفْطُوحُ وہ نون خفیفہ جو مفتوح ہو ما قبل اس کا کیا ہو بھئی یہ تو نون ساکین ہے اس کا ما قبل کیا ہوگا مفتوح ہوگا تو قلب علفا فقط بھئی تو بدل جائے گا یہ نون علف کے ساتھ صرف صرف یہ والا نون کس سے بدلے گا علف سے بدلے گا صورت سمجھ میں آگئے بھئی اچھے لئے بات مولانا حادہ وَالْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَامِ اچھے اللہ بھئی آپ سب کو بھی مبارک ہوگئے دو قبضہ بھی مبارک ہوگئے اچھے بھئی دعا کر لیں دعا کا طریقہ یہ ہے مولانا شروع کے اندر شروع میں الحمدللہ پڑھ لیں اور اس کے بعد ضرور شریف ہو اور پھر دعا کے آخر میں بھی ضرور شریف اور آمین ہو اس سے دعا قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ ہمارے دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں اللہ سے اللہ کے سامنے رویا جائے اللہ کے سامنے رویا جائے اللہ کو وہ آنسو بہت قسن ہے جو اس کی خوف سے آنسے بہایا جائے بھئی اے اللہ ہمارے دعائیں قبول فرمان اللہ ہمارے دعائیں قبول فرمان خوب یقین کے ساتھ دعا کریں یقینا ہماری مجلس بڑی مبارک مجلس ہے جس کے اندر ہم نے ایک دین کی عظیم کتاب ختم کی عظیم کتاب ختم کی سمجھ میں آیا اور یقینا ہماری کوئی مجلس خسارے والی نہیں ہے ہر مجلس نفع والی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ مجلس کبھی خسارے کا باعث نہیں بنے گی جس کے اندر دروت شریف پڑھ لیا جائے اور آپ تو یقینا دروت پڑھتے ہوں گے اور اگر آپ نہیں بھی پڑھتے میرا تو معمول تھا کوئی سبس بغیر دروت کے نہیں ہوا تو یقینا ہر سبس ہمارا بابرکت ہوا ہے اور اللہ کے نیک فرشتے اورانا نیک مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں یقینا یقینا اس وقت وہ نیک فرشتے ہماری مجلس میں بھی موجود ہوں گے نیک مجلس میں موجود ہوتے ہیں اور آپ اس میں جھمہ ہو جاتے ہیں گزرے کو بلاتے ہیں یہاں تک کہ آسمان تک ان کی سفیں قائم ہو جاتی ہیں اور وہاں پر دعا مانگنے والوں کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں تو خوب یقین کے ساتھ اور خوب آہزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کرو اس موقع پر یقینا دعائیں قبول ہوتی ہیں اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما اے اللہ سب کی تکالیف دور فرما اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ جو پریشان ہیں گھروں میں کوئی پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیاں بدور فرما اے اللہ گھروں میں سار برکت نازل فرما اے اللہ گھروں میں اتمنان و سخون نازل فرما اے اللہ ہر شرط اتنے اور عافت حفاظت فرما اے اللہ ہر شرط اتنے اور عافت بدور فرما اے اللہ تمام تکالیف بدور فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کو سنت کی مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ بیدتوں اور گمرہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں ہندہ زندگی میں نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان پر استقامت نصیب فرما اے اللہ ہمیں نیک عمال میں استقامت نصیب فرما اے اللہ ہمیں نیک عمال میں استقامت نصیب فرما اے اللہ ہمیں نیک عمال میں استقامت نصیب فرما اے اللہ بیدت اور گمرہیوں سے ہماری بھی حفاظت فرما اور ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے اے اللہ جہنم کے آگ سے ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے اے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا اے اللہ ہمارے ٹوٹے ٹوٹے مانگنے کو ہی قبول فرمائے اے اللہ ہمیں ماچود پوٹا ہمارے مانگنے کو ہی قبول فرما اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما اے اللہ صحیح فهم نصیب فرما اے اللہ ہمارے تمام دعاوں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اس مجلس سوالے تو تھوڑے سے ہیں اے اللہ آپ کے خزانے تو اتنے وسیع ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے اور میں تقسیم کر رہا ہوں آج تک میرے خزانہ میں مچھر کے فرقے برابر کمی نہیں آئی اے اللہ آپ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں اے اللہ یہ ہماری مجلس تو چھوٹی سی ہے اے اللہ اس مجلس والوں کے سب کی دعائیں حاجات پوری فرما اے اللہ سب کی تکالیف اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں کوئی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما اے اللہ صحت اور آفیت اور معافیات نصیب فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما اے اللہ مسلمان دنیا کے اندر مصیبت اور پریشانیے میں ہیں اے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جہاں پر مسلمان جس انداز میں اے اللہ دین کے خدمت میں مصروف ہیں اللہ بھورے عالم میں سکھ کی حفاظت فرما اے اللہ سکن حسد فرما اے اللہ ہمارے درمیان اتحاد پیدا فرما تمام مسلمانوں کو اے اللہ متحد فرما اے اللہ ان کو ہمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ان کو زلیل اور اسوا فرما اے اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے اے اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرما اے اللہ آپ تو قادر ہیں اے اللہ مصیبت ہے تو وہ مصیبت انسان کے لئے ہے پریشانی ہے تو پریشانی انسان کے لئے ہے اے اللہ آپ تو قادر ہیں اے اللہ آپ ان سب کو تباہ و برباد فرمائیں اے اللہ ان کو ظلیل اور رسوہ فرمائیں اے اللہ جو مسلمان تکلیف میں ہیں پورے عالم کے اندر اے اللہ سب کی مدد فرمائیں اے اللہ سب کی نصف فرمائیں اے اللہ اسلام کو پھر غلبہ نصیب فرمائیں اے اللہ اسلام کو پھر عروج نصیب فرمائیں اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائیں اے اللہ دشمنوں پر مجاہدین کا روب تاری فرمائیں اے اللہ دشمن کو زلیل اور رسوہ فرما اے اللہ ان کے سازشوں اور مکروف فریب کو انہی پر لوٹا دے اے اللہ ان کے سازشوں اور مکروف فریب کو چاک فرما اے اللہ مسلمانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما اے اللہ ہمارے صفحوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ مجاہدین اے اللہ خصوصا جو مجاہدین کی مدد و نصف فرما اے اللہ جو دشمن کے قید میں ہیں ان کی رہائی کے لئے غیب سے اصباب بنا دیجئے اے اللہ ان کی رہائی کے لئے غیب سے اصباب بنا دیجئے اے اللہ ان کی رہائی کے لئے غیب سے اصباب بنا دیجئے اے اللہ ان کے گھر والوں پر اتمنان و سکون نصیب فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے جتنے اتازہ ہیں ہم سب کو خوشیاں نصیب فرما اے اللہ ان کی تجہوں ہم سے رخصت ہو چکے اے اللہ ان کی لغزشات سے درگزر فرما اے اللہ ان کی درجات بلند فرما اے اللہ ان کی جو اولاد باقی ہیں اہل خانہ باقی ہیں ان کو خوشیاں نصیب فرما اے اللہ ان کی تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اور اے اللہ جو اساددہ زندہ ہیں ہمارے اے اللہ ان سب کو خوشیاں نصیب فرما اے اللہ ان کی تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کو وصیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ ان کے گھروں میں اتمنان و سکون نازل فرما اے اللہ ان کو صحت اور آفیت و معافات نصیب فرما اے اللہ ان سے اور میں مزید دین کے خدمت لے اے اللہ ان کو حمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں اللہ سب کی حاجات پوری فرما اے اللہ اس کتاب کے ذائف پڑھتے ہوئے اے اللہ بہت سے ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی بے عدبیاں ہوئی ہوں گی گستاخیاں ہوئی ہوں گی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی اے اللہ اپنے فلو کرم سے سب کو معاف فرما اے اللہ سب کو معاف فرما اے اللہ اے وسیح رحمت والے اے اللہ آپ کے ذات کی قسم آپ کے رحمت بڑی وسیح ہے اے اللہ آپ کے ذات کی قسم آپ کے رحمت بڑی وسیح ہے اے اللہ آپ کے ذات کی قسم آپ کے رحمت بڑی وسیح ہے اے اللہ اپنے خود فرمایا ہے کہ اگر انسان اتنے گناہ لے کر آ جائے کہ پوری کائنات اس سے پور ہو جائے تو میں اس سے بھی زیادہ رحمت لا کر اور مغصورت لا کر اس کے گناہوں کو ختم کر دوں گا اے اللہ ہم تُس ہماری تو چھوٹی سی جماعت اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما اے اللہ کہ آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو پھر ہم کس در پر جائیں گے اے اللہ آپ کے در کے سوا اور کوئی در نہیں ہے اے اللہ آپ کے در کے سوا اور کوئی در نظر نہیں آتا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہماری تکالیف کو دور فرما اے اللہ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے اور ان کا قول یقیناً آپ ہی کا قول ہے کہ جب عثین مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا جائے آپ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو دعا مانگنے والے سے کہتا ہے کہ دعا مانگنے والے دعا مانگنے والے دعا مانگنے والے دعا ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے اے اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے تکالیف اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما اے اللہ گھروں میں جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما اے اللہ گھروں میں خیر و برکت نازل فرما اے اللہ گھروں میں قرآن کا نور نازل فرما اے اللہ گھروں میں اور سینوں میں قرآن کا نور نازل فرما اے اللہ حدیث کا نور نازل فرما اے اللہ اے اللہ رحمتیں نازل فرما اے اللہ برکتیں نازل فرما اے اللہ بے دینی کو دور فرما اے اللہ بے دینی کو دور فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں اے اللہ ان سب کو دنیا میں معزز و محترم فرما اے اللہ ان سب کو دنیا میں معزز و محترم فرما اے اللہ ان کو بے انتہا عزت نصیب فرما اے اللہ ان سب سے بے انتہا دین کی خدمت لے لے اے اللہ ان سب سے بے انتہا دین کا کام لے اے اللہ ان سب کو اپنے عوقات دین کے اندر لگانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ حاتدوں کے حسد سے حفاظت فرما اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما اے اللہ ہر آفت سے حفاظت فرما اے اللہ ہر تکلیف سے حفاظت فرما اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما اے اللہ آخرت نے بھی سب کو معزد و محترم فرما اے اللہ آخرت نے بھی سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما اے اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی اور رسوائی سے حفاظت فرما اے اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخل فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو علم کا پہاڑ بنا اے اللہ ہر ایک کو علم و عمل کا پہاڑ بنا دے اے اللہ جو بدات اور گمرانیوں کو جڑ سے اکھارنے والا ہو اے اللہ جو ان میں سے ہر ایک کو ایسا علموامل کا پہاڑ بنا جو گمرانیوں کو اور بدتوں کو جڑ سے اکھارنے والا ہو ان کو ختم کرنے والا ہو سنتوں کو دنیا میں پھیلانے والا ہو قرآن و حدیث کو پھیلانے والا ہو اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جو اور بہت سے احباب نے بھی دعاوں کا کہا اے اللہ ان سب کی حاجاتی پوری فرما اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں آپ تو جانتے ہیں ان سب کی تکالیف اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ جن جن مسائب تکالیف میں ہیں اے اللہ ان کو حل فرما ان کو دور فرما اے اللہ خیر و برکت ان کے گھروں پر نازل فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تو چھوٹی سی مجلس ہے اے اللہ آپ خود فرماتے ہیں اگر تمام جن و انس میرے پاس جمع ہو کر آ جائیں اور ہر ایک مجھ سے دعا مانگے اور ہر ایک کی میں مو مانگی دعائیں قبول کر لوں تو بھی میرے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ان میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی اے اللہ اتنی وسیع رحمت والے اے اتنی وسیع رحمت والے ہماری تو چھوٹی سی مجلس ہے اے اللہ یہ چند لوگ ہیں اے اللہ یہ چند غریب طلبہ یہاں جمع ہیں اے اللہ ہماری حاجات پوری فرما اے اللہ ہماری تکالیف دور فرما اے اللہ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی اور آئندہ ہمیں بھی اور ہمارے خاندان کو بھی ہر قسم کی بے دینی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ سب کے خاندانوں کو معزز فرما اے اللہ نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ بلند حمد بلند عظم نصیب فرما اے اللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما اے اللہ ہمیں اپنے عوقات دین کے اندر سرف کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ گناہوں والی مجالے سے ہمارے ہفاظت فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن و حدیث کے نور سے منور فرما اے اللہ ہمارے سینوں میں اللہ قرآن کی محبت ہو اے اللہ آپ کی محبت ہو آپ کے پیغمبر کی محبت ہو انبیاء کی محبت ہو صحابہ کی محبت ہو شخہہ کی محبت ہو ایمان محدثین کی محبت ہو اولیاء علماء کی محبت ہو تو لبا کے محبت ہو اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ علم کے لئے ہمارے سینوں کو کھول دے اے اللہ ہم سب سے علم کے حدمت کا کام لے اے اللہ اس کو قبول فرما ہم سب کو اخلاص نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے جو عزیز و آقارب ہم سے رخصت ہو چکے اے اللہ سب کی لغزشات سے درگزر فرما اے اللہ سب کے درجات بلند فرما اے اللہ ان کے قبروں کو منور فرما اے اللہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرما اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ ہم یقینے اگر جقیناً اگر ہم دنیا کے بھی ایک شریف شخص کے دروازے پر کھڑے ہو کر اگر چند منٹ بھی مانگے تو یقیناً ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا اے اللہ آپ تو سب سے زیادہ سخی ہیں اے اللہ آپ تو اکرم الاکرمین ہیں اے اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ آپ کے در کے سوا اور کوئی در نہیں ہے اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما میرے لئے بھی آخہ ذرا سے دعاوں کے خصوصی دخواست ہے کہ اللہ صحت اور عفیت نصیب فرمائے اللہ عفیت اور معافات نصیب فرمائے اللہ سنتوں پر عامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت اور فردوت میں داخل فرمائے اور گھر میں کوئی مسائل ہے ان کے لئے بھی دعا کریں اللہ ان کو حل فرمائے ان تقلیت تقالیف اور پریشانیوں کو اللہ غدور فرمائے اللہ غیب سے مدد و نصرت فرمائے اے اللہ میری والدہ کے لئے بھی آپ حضرات سے دعاوں کے خصوصی درخواست ہے وہ بیمار ہیں دعا کریں اللہ ان کو صحت اور عفیت نصیب فرمائے ان کا سایہ ہمارے سوروں پر تعدیر قائم و دائم رکھیں اے اللہ ان کا سایہ تعدیر ہمارے سوروں پر عفیت اور خوشی کے ساتھ قائم و دائم فرمائے اے اللہ ہمیں ان کے خدمت کرنے کی توفیق و نصیب فرمائے اے اللہ جتنے حق میرے تلامدہ موجود اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان سب کو اے اللہ ان کے والدین کو عفیت و معافات نصیب فرمائے ان کا سایہ ان کے سوروں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما